مین چیز اٹھانے والی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اگر مین جج جو ہیں چھٹی پہ ہوں تو ان کے ڈیوٹی جج نہ ہو ایک بلا وجہ ایک ایسا جواز بنایا گیا ایک نوٹیفکیشن ایسا کیا گیا جس کے اندر ڈیوٹی جج کا سکری نہیں ہے ڈیوٹی جج ہونا چاہیے تھا اور یہ جان پوچھ کر بدنیتی شو کرتی ہے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اسے ریگ اگنائز کرتے ہیں اور مصفر میومہ کا لیڈر ہے تو اس شخص کو ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے گرفتار کیا گیا آج ان کی گرفتاری جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر ہے واضح طور پر کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جب سائفر کیس کے اندر گرفتاری ہے تو کیسے جو پچھلا آرڈر ہے اس کے ذریعے اٹک جیل میں رکھا گیا ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا اب تک جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ایک ظالمانہی رویہ رکھا گیا ہم یہ گزارش اس متلکہ کورٹ سے بھی کر رہے تھے کہ جناب خان صاحب اس وقت جو ہے اٹک جیل کے اندر قید ہیں اور ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں پیش ہو رہا ہے بلکہ ان کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے یا پھر انہیں طلب کامیت ہے ہماری وہ ریکویسٹ قبول نہیں کی گئی حالانکہ ہم نے واضح طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب ان کی ججمنٹ ہے ان کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے واضح طور پر ججمنٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے ہماری درخواستیں خارج ہو گئیں اور آج ہماری وہ درخواستیں جو ہم نے جو بیلز ہم نے وہاں پر فائل کی ہوئی تھی ان تمام آرڈرز کو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ابھی وہ معاملہ تو چلا گیا ہے ڈی بی کے اندر چھیں درخواستوں کی حد تک صبح سماعت ہوئی اور تین درخواستیں جو ہیں وہ ڈی بی میں سماعت کے لئے فکس ہیں تو معزز چیز صاحب نے کہا کہ آپ سارا معاملہ وہاں پر اٹھائیے گا سارا معاملہ دوبارہ سے ہم سنیں گے اچھا اس کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ آج ہماری جو لائز کی ایکسیس خان صاحب کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ بیٹر فیسیلٹیز دینے کے حوالے سے وہ درخواست اور ڈاکٹر کی ایکسیس جو کہ ہم نے شروع میں ہی دے دی تھی اور اٹک جیل سے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے وہ آج سماعت کے لئے فکس تھی اس میں ہم نے واضح طور پر یہ صدا کیا ہے کہ کوئی قانون کے اندر ایسی جو ہے وہ بتا دیں شک کہ خان صاحب کو اس وجہ سے وہاں پر ٹرانسفر کیا گیا ہے تو کوئی وہاں دوسری طرف سے جو ہے وہ بلکل بے بس لاچار ہمیں نظر آئے اور ہم نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ جو خان صاحب کو سزا دی تھی وہ جج ہمائیوں دلاور صاحب نے دی تھی اور اس کے مطابق اس سزا کے مطابق خان صاحب کو جو ہے بعد میں ایک آرڈر کے ذریعے اٹک جیل جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ان کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے تو اب کس قانون کے تحت کیا کوئی نیا آرڈر کیا گیا ان کو وہاں پر رکھنے کے حوالے سے تو بلکل جو سٹیٹ ہے وہ خاموش نظر آئی اس وقت خان صاحب کو غیر قانونی طور پر اٹک جیل میں رکھا گیا کسی طرح سے کوئی ان کے پاس نہ آرڈر ہے نہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے آج بلکل جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں اور بے بس نظر آیا دوسرے نمبر پر خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت اٹک جیل میں ٹریٹ کیا جا رہے ہیں کل ان کی جو ہے مسز ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جو انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ انہوں نے ایک دو دن کے لیے وہاں پر صرف پروسس وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ایک ادھر ختم کرنے کے لیے وہ انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی آج خان صاحب کے ساتھ وہی پھر اسی طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے وہی رویہ رکھا ہو گیا ہے اور آپ اس کو بلکل ہائلائٹ کریں کہ کس طرح سے ایک بنیادی انسانی حقوق سے کسی شخص کو محروم رکھا جا سکتا ہے کس طرح سے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود جو ہے ان آرڈرز کو ہوا میں اڑا کے اور ایک غیر قانونی پروسس جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو لہٰذا انہوں نے واضح کہا اور آج ہم نے کورٹ کے اندر بھی یہ صدا کی کہ وہاں پر خان صاحب کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ آج پھر وہی ریپورٹ پیش کی گئی جس کا کوئی جواد نہیں تھا جس کی کوئی منطق نہیں تھی اب آرڈر جو ہے وہ ریزر ہو گیا ہے جس میں ہم نے تمام گزارشات کی ہیں لائزز کے حوالے سے بھی کی ہے کہ اگر کوئی وکیل ملنے جائے تو میربانی کی جائے کہ ان کے اوپر کوئی ایف ای آر نہ درج کی جائے کورٹ نے واضح جو ہے کہا ہے کہ میں آرڈر کے اندر ساری تفصیلات جو ہے لکھوا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے واضح طور پر کورٹ کو اسیس کیا کہ آپ اس نوٹیفکیشن کے جو انہوں نے کیا ہے کوئی قانونی طور پر ایسا بلو بتا دیں جس کے مطابق یہ نوٹیفکیشن کیا گیا ہے تو آج سٹیٹ جو ہے وہ بے بس نظر آئی ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی لو نہیں موجود تھا انہوں نے صرف بہانے بنائے کہ اس کیس کو لنگر آن کیا جا اور ہم نے کہا کہ نیچے ٹرائل کورٹ وہ واضح طور پر اس بات کے اوپر انہوں نے جو ہے ہمارا کیس اٹجن کیا کہ جب تک یہ پٹیشن جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہے یا ڈسٹرک کورٹ کے اندر ہے یہ ڈیسائیڈ معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں سنوانا ہے یا وہاں سنوانا ہے تو ہم بیلز کی حد تک درخواست آپ کی سن نہیں سکتے تو آج کورٹ نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ کسی طرح سے جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی اوپر بار نہیں ہے وہ جو سپیشل جج ہیں وہ ان کی اوپر کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ زمانت کی سماعت کریں زمانت کی حد تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہایا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو بھی لے سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ کوئی اور درخواست پہنے ہیں لہٰذا یہ اب بیل جو ہے اس ڈیٹ کی اوپر ہر صورت سنی جائے گی جمراہ دیکھیں جیسا آپ کو کھٹال میں آ جانا چاہیے کیونکہ چھٹی کافی ہو گی ہے اور بغیر ہی سن کے ایک چھٹی دی گی اور اس کے اندر سب سے جو مین چیز اٹھانے والی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اگر مین جج جو ہیں چھٹی پہ ہوں تو ان کے ڈیوٹی جج نہ ہو ایک بلا وجہ ایک ایسا جواز بنایا گیا ایک نوٹیفکیشن ایسا کیا گیا جس کے اندر ڈیوٹی جج کا سکر ہی نہیں ہے ڈیوٹی جج ہونا چاہیے تھا اور یہ جان پوچھ کر بدنیتی شو کرتی ہے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اسے ریگرگنائز کرتے ہیں اور مسلمیومہ کا لیڈر ہے تو اس شخص کو ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے گرفتار کیا گیا آج ان کی گرفتاری جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر ہے واضح طور پر کوٹ نے بھی یہ کہا کہ جب سائفر کیس کے اندر گرفتاری ہے تو کیسے جو پچھلا آرڈر ہے اس کے ذریعے اٹک جیل میں رکھا گیا ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا اب تک جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ایک ظالمانہ ہی رویہ رکھا گیا